لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ حور کو پانے کے کیا عمل ہے اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیہ پیدا فرمائی ہے اس امت کے لئے حور کے مستحق بنانے والے کچھ عمال ہیں ان میں سے بازے کا آج ذکر کر دیتا ہوں پھر بازے کا انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کروں گا حضرت معاس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے غصے کو پی لیا حالانکہ وہ اس کو نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے بلائیں گے حتیٰ کہ اس کو اختیار دیں گے کہ حوروں میں سے جس کو چاہے لے لے اس کو امام احمد نے مسند امام احمد میں جلدین صفحہ نمبر چار سو چالیس پر روایت کیا ہے اسی طرح ہور لینے کے تین کام اس زمن میں الترغیب میں امام اس بہانی رحمت اللہ علیہ یہ روایت لاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین کام ایسے ہیں جس شخص کے پاس ان میں سے ایک بھی ہوگا اس کی حور العین کے ساتھ شادی کر دی جائے گی نمبر ایک وہ شخص جس کے پاس ضرورت کی امانت خفیہ طور پر رکھی گئی اور اس نے اس کو خوف خدا کی وجہ سے ادا کر دیا نمبر دو وہ شخص جس نے اپنے قاتل کو معاف کر دیا نمبر تین وہ شخص جس نے ہر فرض نماز کے بعد قل ہو اللہ احد پوری سورہ اخلاص کی تلاوت کی تو علماء زمن میں لکھتے ہیں کہ ان میں سے ان عامال میں سے کوئی سامل جتنی مرتبہ کرے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اتی حورے عطا فرمائیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ